ڈیلی کرنٹ نیوز میں اس وقت کی خبر ہے بینگلورو میں آئی سی ایم ایف کا ادھ گھاتن ستائی ستمبر کو راشپدی دروپدی مرمو اتیادنک آئی سی ایم ایف کا ادھ گھاتن کر رہی ہیں اس کے استحاپنا ہندوستان ایرونوٹکس لیمٹڈ یعنی ایچ ایل دوارہ بینگلورو میں کی گئی ہے اس کی لاغت قریب دو سو آٹھ کروڑ روپے ہے ایچ ایل کے نصار ونرمان اور اسیمبلی آوشکتاؤں کے لیے اس سبھی آوشک مشینری کی کمیشننگ پوری ہو چکی ہے اب بات کریں آئی سی ایم ایف کی تو اس کا پورا نام انٹیگریٹڈ کرائیوجینک انجن منفیکچرنگ فیسیلٹی ہے اس کا نرمات چار ہزار پانچ سو ورگ میٹر میں کیا گیا ہے اس میں بھارتی روکیٹس کے لیے کرائیوجینک اور سیمی کرائیوجینک انجن کے اتبادن کے لیے ستر سے ادھک اچھ تقنیق والے اکرن اور پریقشن سوویدھائیں ہیں مارچ دوہزار تیس تک موڈیول کا اتبادن شروع کرنے کی امید ہے غور طلب ہے کہ ایچ ایل کے ایروسپیس ڈیویزن میں اس سوویدھائی کی اس تھاپنا کے لیے دوہزار تیرہ میں اسروں کے ساتھ ایک سمجھوتہ گیاپنہ ستاک شرط کیا گیا تھا دوہزار سولہ میں اسے عدیتن کیا گیا اس کے مہتو کی بات کریں تو یہ سوویدھائی بھارتیہ انترکشانوسندھان سنگٹھن یعنی اسروں کے لیے ایک چھت کے نیچے سمپونڈ راکٹ انجن نرمان کو پورا کرنے میں سہایک ہوگی یہ ہائی تھرسٹ راکٹ انجنوں کے نرمان میں آتم نربھرتہ کو بڑھاوا دے گی آپ کو چھنے مکھے تتھیوں کی بات کریں تو کرائیوجینک انجن دنیا بھر میں لانچ وہانوں میں سب سے ادھیک استعمال ہونے والے انجن ہیں فرانس، چین، جاپان، روس اور سینکتراجے امریکہ کو کرائیوجینک تقنیق میں مہارت حاصل ہے بھارت دوہزار چودہ میں کرائیوجینک انجن وکست کرنے والا چھٹا دیش بنا جب بھارت نے جی ایس ایل وی ڈی فائیف کو کرائیوجینک انجن کا اپیوگ کر کے پرکشے پت کیا تھا غور طلب ہے کہ HAL اور LNT نے سنیت روپ سے حالی میں پانچ پی ایس ایل وی کے انٹو انٹ پرابتی ہے تو نیو سپیس انڈیا لیمیٹیڈ یعنی نس آئی ایل سے 860 کروڑ روپے کا انبند پرابت کیا ہے موسیقی